جسٹس قاسم علی خان صاحب جو کہ لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب تھی جوستو رضا گلانی ایکس وزیر آزم جن کو کرپشن کی وجہ سے وزارت عظمہ سے بھی نکالا گیا اور ان کے اوپر کئی کیسے چال رہے ہیں منصف کسی کا طرف دار نہیں ہوتا وہ کسی ایک کی طرف نہیں ہوتا اسے صرف انصاف کرنا ہوتا ہے اور جب منصف کی محفلیں کرپٹ اور متنازیہ لوگوں سے سجنے لگیں تو انصاف کی امید دم توڑنے لگتی ہے چیف جسٹس لاہور کی بیٹی کی شادی میں ایسے افراد مدود تھے جو کرپشن کے الزمات کی ضد میں ہیں چیف جسٹس کے اس اقدام سے عوام اور اکلا برادری میں تشویش کی لہر دور گئی ہے اس حوالے سے گلیڈیٹر لائٹس فورم کے چیئرمند شیخ مشتاق حسین ایڈوکیٹ سیکریٹ نیوز سے اظہار خیال کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین واقعی ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے ابھی چند روز قبل یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ چند روز قبل جناب جسٹس قاسم علی خان صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب تھی اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں نے اس کو ٹی وی پہ دیکھا جس میں بہت سی سیاسی اور سماجی شخصیات موجود تھیں جن میں جوسف رضا گلانی ایکس وزیر آزم جن کو کرپشن کی وجہ سے وزارت عظمہ سے بھی نکالا گیا اور ان کے اوپر کئی کیسے چال رہے ہیں اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھی کئی کیسے چال رہے ہیں ان کے برخدار بھی موجود تھے اور چیف جسٹس صاحب ان کو ویلکم کر رہے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایک جسٹس کو یہ چیز یعنی کہ زیب دیتی ہے کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کو اپنی کسی نجی فنکشن میں محفل میں بلایا جائے کیونکہ جب آپ اتنے بڑے منصب پر ہوتے ہیں تو پھر اس کا منصب کا لحاظ اور معاملہ رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جسٹس کے لیے ہے کہ وہ ایک نیوز پیپر نہیں پڑ سکتا اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو کہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت علی کرمولا وجہو خلیفہ تھے اور وہ ایک کیس میں حاضر ہوئے کوٹ میں گئے تو وہاں پہ جو قاضی تھا وہ آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا آپ نے اس کو مضغول کر دیا کہ اگر تمہیں میرے خلاف فیصلہ کرنا پڑے گا تم نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک پارٹی کے لیڈر ہے یوسف رضا گلانی صاحب تو اگر کل کو جسٹس صاحب کو کوئی فیصلہ ان کے خلاف کرنا پڑے گا تو وہ کر سکتے ہیں اور بائیس کروڑ عوام جو دیکھ رہی ہے کہ جسٹس کا علم بردار اور یہ سب لوگ جو سیاسی لوگ ہیں یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں تو کسی کو کیا انصاف ملے گا اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو محفل ہے یہ ایک گھریلو سا فنکشن ہے اور اس میں باقی جائج صاحبان بھی گئے ہوئے ہیں جبکہ ان کو بھی وہاں پہ شادی کا بائی کٹ کر کے آنا چاہیے تھا میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی شیخ جسٹس صاحب کے کوئی ذاتی تعلقات ہوں گے جب ایک بندہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے تو پھر ذاتی تعلق کوئی نہیں ہوتے ہیں اگر ان لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق ہیں تو پھر جسٹس صاحب کوئی سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے یعنی آپ ساکب نصار صاحب اور چودری افتحار کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا اس کے علاوہ سیاست دان کروڑوں اور بروپیش اپنے بچوں کی شادیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اگر جاج حضرات بھی اتنے پیسے خرچ کرنے شروع کر دیں گے تو کیا فرق رہ جائے گا ان کو تو ایک مثال قیم کرنی چاہیے سادگی کے ساتھ بچوں کی شادی کرنی چاہیے یا جیسے فنکشن کرنے چاہیے کہ لوگ دیکھیں کہ جناب علی کی سادگی کے ساتھ ہمارے جو انصاف کے علم بردار ہیں وہ کس طرح شادی کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس کو اپنائیں کیا فرق رہ گیا سیاست دانوں میں اور جاج صاحبان میں تو لہٰذا مجھے جو ہے نا بڑی اس معاملے کی میں انتظار کرتا رہا دبتیش ہوئی کہ کوئی بندہ تو کھڑا ہوگا لیکن کسی نے کوئی آواز نہیں نکال لی تو خدارہ میرے وقلا بھائی میری اس بات کی تعید کریں گے انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے کیونکہ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف چسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم علی خان کے خلاف ریفرنس پیش کرنے لگا ہوں اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس تمام معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج رہا ہوں میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جج اور وکیل کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اس نے انصاف کرنا ہوتا ہے آپ سب لوگ میرا ساتھ دیجئے گا پاکستان زندہ بات